موسیقی السلام علیکم آج جو آپ کے لئے لائیں ہوں اس کا عنوان ہے بیپر کی اڑھانا یعنی اپنے پاس سے پاتے گھرنا چلیں سٹوری شروع کرتے ہیں اور ارسلان خان مستانہ اپنے علاقے کا ایک مشہور اجہام تھا بے تکی شاعری کرتا تھا کافیہ اور عدیف زنواقف یہ خود ساختہ شاعر اپنے آپ کو غالب اور مومن کے برابر شاہر سمجھتا تھا فیس بک پر اپنے الٹے سیدھے اشار لگاتا اور انہیں اقوال کا ہمپلہ بتاتا کبھی دکان پر اپنی کسی بے وزن غزل کو مزہ غالب کے میار کا سمجھ کر سناتا اور ملازموں اور عدف زنواقف گاہکوں سے خوب دات سمجھتا اس علاقے میں مشہور مسافر دیلوی نام کے ایک شاعر بہت مشہور تھے مشہور دیلوی تنہائی پسند تھے انہیں لوگوں میں گلنا ملنا پسند نہیں تھا اس لئے اکثر ان کے نام ان کے صرف نام اور کلام ہی سے واقع تھے چھوٹے تین کپ چائے لاؤ ابھی لا ہے استاد مستانین ابھی دکان کھولی تھی عجوب ٹی وی شیوی لگائیں دیکھیں کرونا امریکہ میں کیا حالات پیدا کر رہے ہیں کیوں استان جی امریکہ جانے کر آدھا ہے اجو نہیں میرا ایک بوائی فرینڈ ہے وہاں پر فیس بک پر اچھا وہ تو بہت اچھی انگریزی بولتا ہوگا لیکن تم اس سے کیسے بات کرتے ہو چل دکان میں جھاڑو لگا بہت بولنا آ گیا ہے کام کے وقت ہاتھ نہیں چلتا اور زبان دراصل مستانے کو بال کٹنے کے ساتھ ساتھ وی پر کی اڑانے کی عادت تھی کانکو کی آمد شروع ہوئی ایک گاہ کے بال بناتے ہوئے مستانے نے کہا ارے صاحب یہ کرونا ورونا کچھ نہیں جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا جس کو نہیں ہونا تو نہیں ہوگا بلا وجہ لوگ اتنی احتیاط کرے ہیں کیوں غلط کام کہا میں نے وہ اپنی بات کو وزن وعدار بنانے کے لئے اکثر جملے کے آخر میں یہی کہہ دیا کرتا تھا گاہک نے کوئی جواب نہیں دیا مستانہ بھلا کیسے چپ رہتا ٹی وی پر کوئی سیاسی خبر آئی تو مستانہ رہ نہ سکا کہنے لگا میں ہر معاملے سے واقف ہوں یہ جو ابھی خبر آئی ہے مجھے سب سے پہلے پتہ ہے محترم یہ سب بیانبازی ہے بس کہتے ہیں کچھ ہے ہوا ہوتا کچھ ہے جناب جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں بڑے بڑے سیاسندان وکیل پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اور شاعری یہاں بیٹھ چکے ہیں اور شاعری تو اپنی جہان ہے گاہ نے پہلی بار زبان کھولی گاہ نے پہلی بار زبان کھولی اور کہا اچھا آپ شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں لگتا ہے آپ نے میری شاعری سنی نہیں یہ ایک پختہ کا شاعر ہوں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ مستانے نے اکڑتے ہوئے مزید کہا چلیں میں آپ کو اپنا شاعر سناتا ہوں ہم ہیں مستانہ اور بیگانہ یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے گاہ نے چھٹ سے کہا ارے یہ شیر تو سنا سنا لگ رہا ہے ارے صاحب میرے اشار تو اکثر دیواروں رکھ شوہر ٹڑکوں اور بسو کے پیچھے لکھے ہوئے ملیں گے لوگ دور دور سے آ کر شیر مانگتے ہیں میں ٹھہر اور دل انسان ہوں اسی وقت شیر تیار کر کے دے دیتا ہوں بیچاروں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہاک نے پوچھا اچھا تو مسافر دیلوی کو جانتے ہو ارے مسافر دیلوی وہ تو بچہ ہے میرے سامنے کئی دفعہ سمجھایا ہے اس کو اپنے کافی ردیب درست کرے لیکن میری مانتا کب ہے وہ تو خاصا مشہور شاعر ہے ارے جناب شاعری کیا ہے بس اس کا مصرہ اس میں سے اس میں جوڑ دیا یہ بھی کوئی شاعری ہے شاعری کے اثر رموزوں تو مستانہ ہی جانتا ہے کیوں بے کیوں بے اجوہ غلط کہہ گیا میں نے اسی وقت ایک صاحب دکان میں داخل ہوئے اور مستانہ جس شخص کے بال بنا رہا تھا اسے دیکھ کر بولے ارے مسافر دیلوی صاحب اچھا ہوا آپ یہیں مل گئے میں تو مشہور شاعری کی دعوت دے لیں آپ کے گھر جانے والا تھا یہ سنتے ہی مستانہ حیرت کے علمے بولا کیا مسافر دیلوی دوسرے ہی لمحے گہاک اور اجوہ اور مسافر دیلوی کے کہکو سے دکان گونج گٹھی دیکھیں اسی طرح اسے ہوتا ہے جھوڑ کا انجام آپ مستانہ نے جھوڑ بولا اور اس کی وقت اس کو اس کی سزا مل گئے سٹوری کیسے لگی بتائیے گا کمنٹ میں لکھے گا چینل کو لائک کی جگہ سبسکرائب کی جگہ دوسروں کے لئے بہارے بناتے ہیں اور اپنے لئے وہی کام کر لیتے ہیں اس میں بھوت نے ان کو اس ساتھ سے ستایا سب کو انہوں نے دوسروں کے لئے بہوں